کچھ گھوڑے ایسے ہوتے تھے تو ان کا ایک علیدہ علاج ہے اور امام فرما رہا ہے جو زبان ہے یہ وہ جانبر ہے جو کسی لگام میں نہیں آنا چاہتا ہے اس کو لگام لگانا بہت سخت کام ہے لیکن لگام لگانا بہت ضروری ہے یہ وہ جانبر نہیں ہے جو رام ہو جاتا ہے آسانی سے یہ جانبر موسر ہے نکل کے آتا ہے تو امام فرما رہا ہے کہ یہ اپنے مالک سے موزوری کرنے والی ہے پھر امام نے خدا کی قسم کھا کر ایک جملہ ارشاعت فرمایا ہے اس کو عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد فرمایا خدا کی قسم میں نے کسی پرہزگار کو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لئے فائدہ من ثابت ہو آؤ جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا امام فرما رہا ہے کبھی تقویٰ نصیب نہیں ہوگا یہ کی پوائنٹ ہے اگر تمہیں اپنی اپنے نفس کے اندر تقویٰ کے تک پہنچنا ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرو اچھا اس میں ایک نفسیاتی انصر بھی ہے وہ کیا اس کو عرض کرنے کے لئے میں کہوں گا کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ کنٹرول وہ چیز ہے جو جتنا امپلیمنٹ کریں آپ کی طاقت بڑھتی ہے کنٹرول جتنا آپ امپلیمنٹ کریں گے آپ کی طاقت بڑھے گی کنٹرول جتنا آپ لوس کریں گے آپ کی کنٹرول کی طاقت اور کم ہوگی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر عجیب سی ایک مثال آپ سوچ سکتے ہیں مثلا فرض کریں آپ کے پاس ایک باسکٹ ہے ایک بالٹی ہے جس میں پانچ لٹر پانی آتا ہے اور اس میں آپ نے ایک لٹر کسی بھی وجہ سے ضائع کیا تو آپ اس کے اندر چار لٹر رہ گیا اب فرض کریں کہ نظام ایسا ہو کہ ایک لٹر آپ نے ضائع کیا تو ایک خود بخود کم ہوگا صحیح ہے تو پانچ لٹر میں سے ایک آپ نے ضائع کیا ایک خود بخود کم ہوگا تو آپ نے ایک لٹر ضائع کیا لیکن در حقیقت دو لٹر کم ہوگا اب تین رہ گیا اچھا نظام ایسا رکھیں کہ اگر آپ نے ایک لٹر ڈالا تو ایک لٹر خود سے بڑھے گا صحیح ہے کنٹرول ایسا ہے ایک جگہ آپ نے کنٹرول چھوڑا دو جگہ آپ کے ہاتھ سے خود سے جائے گا اور ایک جگہ آپ نے کنٹرول ایمپلیمنٹ کر دیا دو جگہ آپ کا کنٹرول خود بخود آئے گا صحیح ہے اب زبان وہ چیز ہے جس پہ کنٹرول اگر کوئی نہ رکھے بلکل نہیں ہے پھر پھر گئے اور جیسے زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوگی باقی تمام آرگنز کو آؤٹ آف کنٹرول شروع کر دے گی آؤٹ آف کنٹرول کرے گی صحیح ہے ہمارے آزا و جوارے میں کنٹرول کے معاملے میں بہت اسے کہتے ہیں کہ ان کے یونٹی ہے ان کی اس لئے نماز کے اندر بہت سارے مستحبات جسم کی ہیں جبکہ نماز ذکر خدا ہے لیکن مستحبات کا تعلق بہت سوں کا جسم سے ہے کیوں جسم سے تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ کی باڈی کنٹرول میں رہے گی اتنا ہی آپ کا مائنڈ بھی کنٹرول میں رہے گا سب یہاں سے بڑھے گا اب امام فرمان ہے تم کو تقوی چاہیے سب سے پہلے زبان کنٹرول کر لوں کیوں کیونکہ یہ سب زیادہ سلپ ہونے والی ہیں اچھا زبان کے بعد دوسری چیز کون سی آئے گی آنکھیں یہ سلپ کرنے والی ہیں کان کے تو کچھ بس پہ نہیں ہے بیچارے کے تو دو آرگن جو انسان کے تقوی میں مصیبت عذاب ڈھاتے ہیں وہ ایک اس کی زبان ہے ایک اس کی آنکھیں ان دو کو اگر انسان سنبھال کے رکھ لے سمجھ لیں تقوی اور پرہزگاری کا آدھے سے زیادہ معاملہ حل ہو گیا آیت اللہ بحجت کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے میں ان کی قول بہت زیادہ دہراتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے میں کہیں ان کی شاہد شاگردی میں رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس زمانے میں قومتیں جس پہ لوگ ہر آدمی ان سے متحصر ہوتا تھا یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے لیکن بہر آر ان کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں نشاپور گیا تھا مولا کی قدمگاہ کے اوپر تو وہاں پہ آج کل ایک باغ بنا ہوا ہے اس باغ کی دیوار پر آیت اللہ بحجت کا ایک قول لکھا ہوا تھا میں جب ایک قول دوران لگتا ہوں تو یہ امام کی قدمگاہ کا منظر بھی دوران دیتا ہوں تاکہ قدمگاہ کا ثواب بھی ذرا نصیب ہو جائے گا مولا آٹھ میں امام کے حضور ادائے احترام کے لئے درود بھیجیں محمد و عالم ہم سب مخروض ہیں ہم سب مخروض ہیں اور مولا آٹھ میں امام کی انعائیات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم سب الحمدللہ رب العالمین تقریباً سب کے سب ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور یہ آقبت کے لئے ہمارا سرمایہ ہے کہ امام نے وعدہ کیا کہ میں اس کی قبر میں آنگا جو میری زیارت کے لئے آئے اللہ حافظ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ایک بار پھر ان کی ذاتِ گرامی پر دوروب بھیجیں محمد و عالم محمد مولا کی قدمگاہ میں باغ کے دیوار کے اوپر ان کا ایک اور لکھاوا تھا انہوں نے کہا کہ کسی کو حسنِ اخلاق چاہیے حسنِ خلق چاہیے تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں اچھا اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ موت کی ون تھرڈ تیاری موت کی ایک تہائی تیاری حسنِ خلق ہے صحیح ہے یعنی مثلا انسان مرنے سے پہلے موت کی تیاری چاہتا ہے تو ون تھرڈ پارٹ کیا ہے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اخلاق اچھے ہوں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہا ہے آنکھوں کو کنٹرول کر لے انہوں نے کہا اگر کوئی شخص آنکھوں کو کنٹرول کر لے تو خدا اس کو اچھے اخلاق نصیب کر دے گا اور امام نے ابھی یہ اشارت فرمایا کہ اگر کوئی زبان کو کنٹرول کر لے تو خدا اس کو تقویٰ نصیب کر دے گا یہ دو آرگن سنبھال دیں ایک زبان اور ایک آنکھوں کا معاملہ دونوں سلپ کرتی ہیں اس موبائل پر دونوں آپ کہیں گے نہیں مولانا موبائل پہ زبان سلپ نہیں کرتی زبان یہ ٹکڑا نہیں ہے یہ کہ میں ایک گروپ میں جاؤں اور وہاں پہ کمنٹس کر رہا ہوں یہ بھی زبان ہے بولے نہیں ہیں لکھا ہے لیکن ہے یہ بھی زبان کیونکہ زبان کا مطلب ہوتا ہے رائے کا اظہار کرنا اپنی بات کہنا تو ابھی میں کہنے کے لیے آواز نہیں نکالی لیکن کہی تو ہے لوگوں نے سنی ہے پڑھی ہے صحیح ہے یہ بھی زبان ہے ہم موبائل پہ دونوں میں مار کھا رہے ہیں اس وقت آنکھوں میں بھی مار کھا رہے ہیں زبان میں بھی مار کھا رہے ہیں اس کو کسی طریقہ سے کنٹرول کرنا پڑے گا تو امام کا قول میں آرز کروں اور آپ کی ذہنی